بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم لوگ آپ کے ساتھ بلکل سمپل سی پیزے کی ریسپی شیئر کرنے لگے ہیں تو انگریڈینٹس ہیں اس کے چکن بون لیس ہمارے پاس آدھا کلو ہے اس میں ہم لوگ سرکہ نمک اور تکام سالہ دھڑا میرچ ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے اچھے طریقے ساتھ اور اس کو میرنٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے دوسری طرح ہم لوگ اپنی پیزے کی ڈو تیار کرتے ہیں یہ آدھا کلو میدہ ہے اس میں ایک چمچ نمک اور دو چمچ چینی اور ایسٹ ڈالیں گے اس کمپنی کی ایسٹ بہت اچھی ہے اور بڑی اچھے سے ہمارا جو ہوتی ہے ڈو بہت اچھے طریقے سے تیار ہو جاتی ہے تو اس کو ڈو کو ہم لوگ یا تو نیم گرم پانی کے ساتھ یا نیم گرم دودھ ہے آپ کے پاس تو وہ ڈال کے اسے اچھے طریقے سے گوند کے اور اسے کور کر کے ڈھک دے دو گھنٹوں کے لئے اور جتنی دیر تک کسی کام کو ہاتھ نہ لگاؤ تو وہ ہمیں اسی طرح ہی لگتا ہے جیسے بہت مشکل ہے لیکن جب اسے کرو تو بہت ایزی لگتا ہے اور بندہ انجوائے بھی بہت کرتا ہے اب ہم لوگ اپنا چکن فرائے کریں گے یہ ہمارے چکن تکاز ہے چھوٹے چھوٹے سے تو اسے ہم لوگ اچھے طریقے سے فرائے کریں گے اور یہ تھوڑا تھوڑا پانی چھوڑیں گے تو یہ پانی جب تک خشک ہو جائے تب تک ہم لوگوں نے اسے پکانا ہے دوسری سائی پہ ہم لوگ اپنی سبزیاں وغیرہ تیار کر لیتے ہیں پیزے پہ لگانے کے لئے تو یہاں سے ہمیں شملہ مرچ اور مشروم اور آلیفز وغیرہ نہیں مل رہے تھے تو ہم لوگوں نے جو گھر میں تھا اسی سے ہی کام چلایا ٹماتر ہیں ہمارے پاس ان کا گودھا لگ کر لیں گے اور ان کو بھی لمبائی میں کٹ کر لیں گے اب یہ دوسری سائی پہ ہم اپنی ڈو چک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے اچھا پھول گئے یہ اور اس کو اب ہم لوگ دبا کے اس کی تھوڑی سی جو ہوا ہے وہ نکال دیں گے اور اس کے وہ ہم لوگ پیڑے بنائیں گے جتنے ہم لوگوں کو چاہیے یہ نان کے لئے تو چھوٹا پیڑا چاہیے ہوتا ہے اور اس پیزے کی لئے ہمیں ذرا بڑا پیڑا چاہیے ہوگا اور موٹا اسے بیل لیں جتنا ہمارا پین کا سائز ہے اتنا اسے ہم لوگ نے بیل لینا ہے اور پین کو اچھے طریقے سے گریز کرنا ہے تاکہ یہ پیزے کے نیچے چپکے نہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پین ہے ہم لوگوں نے تین چار پیزے تیار کیے تھے اور بڑا مزہ آیا تھا تو یہ دیکھیں ہم لوگوں نے بہت انجوائی کیا تھا آپ لوگ بھی بنایا کریں انجوائی کیا کریں ہم لوگ آپ کے لئے بہت ہی آسان آسان سی ریسپیز لے کے آتے ہیں یہ ہم لوگوں نے اوپر اب اس کی تیاری شروع کر رہے ہیں ہم لوگوں نے پیزا سوس لگایا ہے اوپر چکن ٹکا رکھیں گے اور آپ کی اپنی مرضی ہے فیلنگ کم یا زیادہ آپ نے اپنی مرضی سے کرنی ہے اور سپائسی بھی اپنے حساب سے ہی ہے ہم لوگوں نے پتیلے میں سٹینڈ رکھ کے تو اس کو ہم لوگوں نے گرم کر لیا تھا اور پھر اس کو اچھے طریقے سے کور کر دیں گے یہ دیکھیں ہم پچیس منٹ کے بعد یہ ہمارا پیزا بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں چیز بلکل جیسے بیکریز کے پیزے کی طرح ہی اس کی بلکل لوگ کا آ رہی ہے یہ دیکھیں اور یہ کھانے میں بہت ٹیسٹی ہیں میری ریسپیز کو ضرور ٹرائی کیا کیجئے یہ بہت مزے کی ہوتی ہیں اور سیمپل سی ریسپیز ہوتی ہیں اور یہ پیزا بھی بہت مزے کا اور اس کی ڈو بھی بہت ہی سوفٹ تھی اللہ حافظ پھر ملیں گے اسی طرح کی نئی ویڈیو کے ساتھ